بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سبق میں ہم سکون کے بارے میں پڑھیں گے یہ چھوٹی سی جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو سکون یا جزم کہا جاتا ہے سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کی آواز پر رک جانا یہاں پر کچھ حروف آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نیلے رنگ میں ہیں تو ان کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کی آواز پر چھوٹا سا جٹکا یا گونج کی آواز آئی گی اور باقی حروف میں اس طرح کا جٹکا یا گونج کی آواز نہیں آئی گی مثال کی طور پر اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز ہوگی اب اب تو آواز کے آخر میں ہم اس کو واپس اٹھا رہے ہیں جیسے ب تو اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے پانچ حروف ایسے ہیں جن پر ہم قلقلہ کرتے ہیں اس کو ہم تجوید کے سبق میں بھی بیان کریں گے اور یہاں پر ان کو نیلے رنگ میں لکھا گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم تا کو پڑھتے ہیں تو اس میں تا کی آواز کو واپس نہیں اٹھائیں گے اس کو ہم پڑھیں گے اس کو ات ایسے نہیں پڑھیں گے ات اب 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 اس کے بعد ہے ات 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 اث 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 اج 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 اح 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 اخ 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 اد 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 اه اذ ات اذ اذ ار اير ار ار از 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 اس 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 اور ایر اض اد ات 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 او ات او اد او اد او او ایر اض موسیقی